اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو آج ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مکمل معلومات فرہم کرنے والے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حضرت امام حسین ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القبات سبت رسول اور ریحانت الرسول ہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی جانب سے حسب زیل ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیر المومنین حضرت سیدنا علیج المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت ابو طالب بن حضرت عبد المطلب ہے حضرت عبد المطلب پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارک ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کے صاحب زادے ہیں اور آدات و اتوار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہترین اور مکمل نمونہ ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں اور علامہ فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر قبیر میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک حضرت سیدنا علیج المرتضی اور حسنین کریمین کو ملا کر بنتی ہے دوستو جناب ابو عبداللہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانچ شبان المعظم چار ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے مشکات شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بنت الحارس روایت بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جس مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگرگوشہ یعنی جناب فاطمہ تو زہرہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لوگی چنانچہ اس واقعے کے بعد جب چار ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو کے والدہ ماجدہ کا دودھ مبارک پیتے تھے تو حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا امام حسین کو حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کی گود میں ڈال دیا اور یوں حضرت ام فضل نے آپ کو دودھ پلایا حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین سے والہانہ محبت تھی اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسین کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی اور اپنا آرام و سکون آپ پر مکمل طور پر قربان کر دیا حضرت سیدنا امام حسین کی پیدائش کے بعد والد ماجد امیر المومنین حضرت سیدنا علیہ المرتضی نے آپ کا نام حرب رکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک حسین رکھا روایت کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے گود میں اٹھا کر خوب پیار کیا پھر آپ رضی اللہ عنہ کے دائیں کان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں کان مبارک میں تکبیر بھی پڑھی پھر اپنا لواب دہن موہوں میں ڈالا اور دعا خیر فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک حسین رکھ دیا پھر ساتھویں روز آپ رضی اللہ عنہ کا آگیکہ کیا گیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی بچپن کے سات برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صوبت میں گزارے جناب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے سات برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صوبت مبارک میں گزارے آپ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت امام حسن کی تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی اور دونوں بھائی بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے ساتھ رکھا اور انہیں ہر چیز کے عداب سکھائے یہی وجہ ہے کہ حسنین کریمین سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارک مروی ہیں اہل بیت نبی کے لئے زکاة حرام ہے بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکاة کی خجوروں کا ایک پوکرہ لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بہت چھوٹے تھے مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے ایک خجور کو اٹھا کر اپنے موں مبارک میں ڈال لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خجور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے موں سے نکالی اور پھر آپ فرمانے لگے میرے اہل بیت کے لیے زکاة حرام ہے پس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے نانا حضور نبی کریم کی بات پوری طرح سے ذہن نشین کر لی اور کبھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا جبریل علیہ السلام کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت امہ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن تحارس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوش نبوت میں تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے جناب حضرت امہ فضل نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے حضرت امہ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور جبریل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لائیا تھا جہاں میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاکِ کربلا ام المومنین حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کافی عرصہ بعد تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں اور آپ کے بال مبارک غبار علود ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرہ ہے میں آپ کو اس حال میں دیکھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے اور وہ مقامِ کربلا ہے اور وہاں میرے حسین میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہے ام المومنین حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا اسے سبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس بوتل کا موں اچھی طرح سے بند کر دیا پھر جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے عراق کا سفر کیا تو میں اس شیشی کو روز دیکھتی تھی اور جب اشور کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور میں جان گئی کہ آج ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اور پھر جب آپ کی شہادت کی خبر مجھے ملی تو وہ اشور کا ہی دن تھا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً ستاون برس تھی جنابِ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بارش کے فرشتے نے میری زیارت کے لئے اللہ تعالی سے اذن طلب کیا اور جب اسے اجازت ملی تو وہ میرے پاس آیا اور اس وقت ام سلمہ کے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم دروازہ کا دھیان رکھنا کسی کو اندر نہ آنے دینا مگر اس وقت اچانک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے آپ رضی اللہ عنہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے کو چومنے لگے بارش کے فرشتے نے کہا کیا آپ کو ان سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں فرشتہ بول کر کہنے لگا ان قریب آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی اور آپ کہیں تو میں وہ جگہ آپ کو دکھاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے وہ جگہ دکھاؤں پھر اس فرشتے یعنی بارش والے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جگہ دکھائی اور پھر یہ سرخ رنگ کی مٹی بھی لایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سرخ مٹی جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی اور انہوں نے وہ مٹی ایک کپڑے میں باندھ لی اور وہ مٹی کوئی اور مٹی نہیں تھی بلکہ کربلا کی مٹی تھی شہادت گاہ حسین علیہ السلام کی مٹی مبارک ام المومنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پھر اس وقت حضرت سیدنا امام حسین بھی آگئے جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا فرزند ہے اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کو اپنی گود مبارک میں بٹھا لیا جبریل علیہ السلام نے ارز کیا انہیں بہت جلد آپ کی امت شہید کر دے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا انہیں کون شہید کرے گا تو پھر جبریل نے یہی ارز کیا حضور آپ کی امت ہی آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پھر جبریل علیہ السلام نے کربلا کی طرف اشارہ کیا اور پھر کچھ سرخ مٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی اور وہ مٹی شہادت گاہ حسین علیہ السلام کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت امام حسین کی قبر کی نشان دے ہی کرنا جناب حضرت اسبغ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کچھ لوگ جناب امیر المومنین شیر خدا حیدر قرار مولا کائنات جینی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے اور جب ہم سفر کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم و مقدس نواسے کی قبر مبارک ہے جب ہم حضرت علی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جگہ پر ٹھہر گئے اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا اے لوگو جان لو کہ اس جگہ پر آنے والے دور میں اہل بیت نبی کا ایک کافلہ قیام کرے گا لوگو یہ بھی جان لو کہ اسی جگہ پر کربلا کا میدان ہوگا اور اسی جگہ پر حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوگی پھر آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے اس جگہ پر اہل بیت نبی کے اونٹ بندے ہوں گے اور اس جگہ پر اہل بیت نبی کے افراد شہید کیے جائیں گے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کی بھی نشان دہی کر دی جس جگہ حضرت امام حسین کی قبر مبارک بننی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نشان لگا کے فرمایا کہ اس جگہ پر حضرت امام حسین اور اہل بیت نبی کی قبریں اور ان کے مدفن ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پیار اور محبت روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جہا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ تیبہ تاہرہ یعنی مخدومہ کائنات اپنی بیٹی مبارکہ کے گھر کے قریب سے غزرے جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزر اپنی بیٹی مبارکہ سیدہ قونین کے گھر کے قریب سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنے پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کے رونے کی آواز سننے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ قونین کے پاس گئے اور آپ ارشاد فرمانے لگے اے میرے جگر کا ٹکڑا حسین کو رونے نہ دیا کر جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لیے تو حسین کا خیال رکھا کر اسی طرح حضرت یعلا بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنو لوگے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں اب جو اس سے یعنی میرے نواسے حسین سے محبت رکھے گا اللہ عز و جل بھی اس سے محبت رکھے گا اور جو میرے اس نواسے یعنی حضرت امام حسین سے بغض اور دشمنی رکھے گا اللہ عز و جل بھی اس سے بغض اور دشمنی رکھے گا بلکل اسی طرح مسنت امام احمد بن احمبل میں جنابِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے حسین بن علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے میرے نواسِ حسین بن علی سے بغض یا دشمنی رکھی اس نے مجھ سے بغض یا دشمنی رکھی اور ترمزی شریف میں ایک اور بھی حدیث موجود ہے جس کو براہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے نکل کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حسین کریمین کو دیکھا تو آپ انہیں دیکھ کر یہ دعائیں مانگنے لگے اے اللہ اے رب زلجرال اے کائنات کے اکیلے واحد مالک و خالق میرے ان حسین کریمین سے میں بھی محبت فرماتا ہوں اور اے میرے اللہ اے میرے مالک تو بھی میرے ان حسین کریمین سے محبت فرما جنابِ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے مکتوب حضرت سیدنا امام حسین کے صحبزادے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں فرزندوں اونوں محمد کے ذریعے ایک مکتوب والد بزرگوار کو بھیجا جس میں آپ نے یہ لکھا ہوا تھا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جیسے ہی میرا یہ مکتوب آپ کو ملے آپ اسے پڑھتے ہی واپس لوٹائیں مجھے یہ اندیشہ لاحق ہے کہ آپ نے جہاں جانے کا قصد کیا وہاں آپ کو شہید کیا جائے گا اور اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہ ہوگا اور اگر آپ کو شہید کیا گیا تو پھر ساری دنیا اور کائنات میں اندھیرہ چھا جائے گا آپ کی ذات اہلِ بیتِ اتحار کے لیے رہنما کی حسیت رکھتی ہے اور آپ کے ذات سے اہلِ ایمان کو سہا رہا ہے لہٰذا آپ اپنی روانگی کو موقع فرما دیں اور میں بھی اس مکتوب کے ملتے ہی آپ کے پاس پہنچتا ہوں دراصل دوستو ہوا یوں تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی اس وقت طبیعت کچھ ناساز تھی اس وجہ سے آپ جلدی سفر نہیں کر سکتے تھے لیکن حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن جعفر سے پہلے مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکل چکے تھے اس لیے حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے سہبزادے اونوں محمد کے ذریعے جلدی سے یہ مکتوب حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اکدس تک پہنچایا اور آپ چونکہ اس وقت طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آرام سے سفر فرما رہے تھے اس وجہ سے آپ نے اس مکتوب میں یہ بھی عرض کر دیا کہ جیسے ہی یہ مکتوب آپ تک پہنچے گا تو تھوڑی دیر بعد میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام کی فرزدک شاعر سے ملاقات فرزدک عرب کا ایک مشہور شاعر تھا حضرت سیدنا امام حسین کا کافلہ جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تو صفحہ کے مقام پر فرزدک سے ملاقات ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدک سے عراق کے حالات دریافت کیے فرزدک نے کہا آپ نے ایک بخبر شخص سے ان کا حال پوچھا اور وہاں کے لوگ دل سے تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو میہ کے ساتھ ہیں اور چونکہ ہر عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے وہ ہر عمر پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو وہ ذات چاہتی ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدک کی باتیں سنی تو آپ نے فرزدک سے رشاد فرمایا کہ تم نے بالکل درست بات کی ہے اللہ عز و جل ہر عمر پر کا دے رہے اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے اللہ عز و جل کی شان ہر روز جدا ہوتی ہے اور جب اللہ عز و جل کا عمر ہمارے موافق ہو تو ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کی ادائیگی کی توفیق بھی بیشک اسی ذات کی جانب سے ہے اور اگر اس کا عمر ہمارے موافق نہ ہو تو پھر جو شخص حق کا طلبگار ہے اور تقوی کا بھید جانتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ عمر خداوندی اس کے حق میں ہے فرزدک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے قصے کو یوں بیان کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کے حمراہ سفر حج پر روانہ ہوا اور میں اپنی والدہ کے اونٹ کو ہانک رہا تھا اور جب میں حرم کی حدود میں داخل ہوا میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آپ اپنے رفاقہ کے حمراہ تلواریں اور ڈھالیں لیے ہوئے تھے میں نے لوگوں سے دریافت کیا تو مجھے علم ہوا کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین کا لشکر ہے حضرت سیدنا امام حسین کی جماعت مبارک ہے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے معرض کیا کہ اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ آپ نے حج ترک کر دیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا جواب مجھے ارشاد فرمایا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو میں نے ارز کیا کہ میں اہل عراق میں سے ہوں آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم مجھے وہاں کے حالات کے متعلق بتا سکتے ہو میں نے ارز کیا کہ حضور وہاں کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے لیے ہیں اور حکم تو اللہ عز و جل کا ہی چلتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا تم بالکل صحیح کہتے ہو فرزدک بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسین سے مناسے کے حج کے متعلق بھی دریافت کیا اور آپ نے مجھے مناسے کے حج کی تعلیم دی پھر میں جب حرم کے حدود میں داخل ہوا تو میں نے حرم میں ایک شاندار خیمہ دیکھا جب میں اس خیمے کے نزدیک گیا تو معلوم ہوا کہ یہ خیمہ عبداللہ بن عمر بن العاس کا ہے انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تیری ملاقات حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہے میں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کا مکمل احوال انہیں بیان کر دیا انہوں نے مجھ سے کہا اللہ کی قسم تو ان کے ساتھ کیوں نہ گیا اور ان قریب وہ حکومت حاصل کر لیں گے فرزدک کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاس کی بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا اور میں نے چاہا کہ میں بھی حضرت سیدنا امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاؤں مگر پھر میرے دل میں انبیاء کرام کی شہادت کا خیال آیا اور میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور میں حضرت سیدنا امام حسین کے لشکر میں شامل نہ ہوا کونین کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اغوش میں لے لیا حضرت سیدنا امام حسین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سے کھیلنا شروع کر دیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موہ مبارک کھول کر ان کے موں کو اپنے موں میں ڈال لیا پھر آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب بنا لے اور جو جو اسے محبت کرے تو بھی اسے محبت کرے اور ساتھ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو اس طرح چوس رہے تھے جس طرح ایک آدمی خجور کو چوستا ہے بالکل اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا جو کوئی جنتیوں کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ میرے نواسے یعنی حسین ابن علی کو دیکھ لے بلکل اسی طرح ترمزی شریف میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک کمبل اوڑ رکھا ہے اور اس میں کوئی چیز اور بھی موجود تھی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اوڑ رکھا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کمبل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نہیں ہیں پھر حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے کمبل کے نیچے اور کیا چیز رکھتے ہیں یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کمبل مبارک کھول دیا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میں اللہ سے ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے اے میرے مالک اے میرے خالق تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما باپ کا ممبر دوستو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنو ایک مرتبہ ممبر نبوی پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو کھڑے ہوئے یا کہیں سے مسجد میں داخل ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو کو جب ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ حضرت عمر فروق سے فرمانے لگے اے عمر میرے باپ کے ممبر سے اتر جائیے یہ ممبر آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ ممبر میرے باپ کا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو یہ سن کر فرمانے لگے یہ واقعیتاً تمہارے باپ کا ممبر ہے میرے باپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت سیدنا علیہ المرتضی حضرت سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگے میں نے حضرت امام حسین کو ایسا کہنے کے لئے نہیں کہا ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنو کو مخاطب کر کے فرمانے لگے نہیں علی اس نے بلکل درست بات فرمائی ہے یہ ممبر واقعہ تن اس کے باپ کا ہی ہے ترازو دو پلڑوں پر ہی قائم ہوتا ہے حضرت سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ کی دائیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہیں جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل سامنے تشریف فرما ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ مجھ سے فرمانے لگے اے علی حسن اور حسین دونوں میزان کے پلڑے ہیں جبکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا اس کا ترازو ہے اور ترازو دو پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے جبکہ تم روز محشر لوگوں کا عدر تقسیم کرو گے کیا خوب سواری ہے حضرت سیدہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوری تھام رکھی ہے جس کا ایک سرہ تو حضرت امام حسین کے ہاتھ مبارک میں ہے اور دوسرا سرہ حضور نبی کریم کے دست اکدس میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت سیدہ امام حسین کے اشاروں پر چلتے تھے میں نے جب یہ دیکھا تو میں کہنے لگا وہاں کیا خوب سواری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے عمر اگر سواری اچھی اور خوب ہے تو جان لو کہ سوار بھی بہت ہی زیادہ امدہ اور خوب ہے حسن کو پکڑ لو بچپن میں ایک روز حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ امام حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ امام حسن سے فرمانے لگے کہ اے حسن حسین کو پکڑ لو جگرگوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا جان سے ارشاد فرمایا بابا جانی آپ بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ دوسری طرف جبریل علیہ السلام بھی تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کو پکڑ لے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ امام حسین کی شکل مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی ایک دن حضرت سیدہ ابو بکر صدیق نے حضرت سیدہ امام حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے لپک کر ان کو اپنی گود مبارک میں اٹھا لیا اور کافی دیر پیار کرنے لگے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میرے ماں واپ آپ پر قربان ہوں آپ علیہ سے مشابہ نہیں ہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں حضرت سیدہ علیہ المرتضی قریب ہی کھڑے تھے اور آپ نے یہ سن کر مسکرانہ شروع کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ہمراہ ایک گلی سے غزر رہے تھے تو آپ نے چند بچوں کو کھیل قود میں مشہول دیکھا آپ آگے بڑھے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے صحابہ اکرام نے احرانگی سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے صرف ایک اسی بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میں نے ایک روز اس بچے کو اپنے جگرگوشہ یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی خاک مبارک کو اپنی آنکھوں پر لگاتے دیکھا ہے پس اسی روز سے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت بھی کروں گا دوسرے دوسرے دوسرào د очیش دوسرے دوسرے موسیقی